مریم نواز مریم نواز کیسے کی ہدایت دیتا ہے ریاست مخالف بیان پر قانون حرکت میں آئے گا مریم نواز کیسے میں حکومت آخری حد تک جائے گی شہزاد اکبر کی بول نیوز کے پروگرام نیشنل دیویٹ میں گفتگو کا حیوان کی کاروائی کے عدالت میں چالنج نہیں ہو سکتی سینٹ میں کیمرہ لگانے کا معاملہ پروپاگینڈا تھا کیمرہ کے معاملے پر بول کی آواز کو وزیراعظم تک پہنچا دوں گا پیپلز پارٹی نے مشاورت مکمل کر لی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کے معاملے پر آج اسلامباد ہائی کوٹ میں پیٹیشن دائر کرے گی ساتھ ووٹ مسترد کرنے کا عمل چیلنج کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی قانونی ٹیم کے رکن لطیف خوصہ کا کہنا ہے آصف زرداری کو آئین پیٹیشن پر بریفنگ دے دی گئی ہے حکومت نے اپوزیشن کو انتخابی صلاحات پر مذاکرات کی پیشکش کر دی فواد چہدری نے کہا اپوزیشن مارچ منسوخ کرے بات چیف کے لیے تیار ہیں سپیکر اصف قیصر بولے جو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے غلط تھپے لگائے اپوزیشن اب چیخیں مار رہی ہے شفاف الیکشن کے لیے قانون بدلنے کو تیار ہیں پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر لاہور کے سولہ راولپنڈی کے چار اور گزرات کے سترہ علاقے پشاور میں بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کاروباری اور تجارتی مراکلز چھے بجے بند کرنے کا حکم چوبیس گھنٹوں میں انتیس مزید افراد کرونا کے باعث جامبہ حق تانداد تیرہ ہزار پانچ سو سنتیس ہو گئی دو ہزار دو سو ترپن نئے کرونا کیسز رپورٹ فال کیسز بائیس ہزار اٹیس ہیں مزیراعظم عمران خان آج قیبر پختونخواہ کا دورہ کریں گے سوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی جائے گی محمود خان کابینہ میں رد و بدل اور توسی کے معاملے پر آہم فیصل متوقع مزیراعظم نوشیرہ میں ٹین بلین ٹری منصوبے کے تحت زیتون کی شجرکاری کا آغاز کریں گے حکومت کی عوام پر مہنگائی کا مزید بوجھ لادنے کی تیاری آج سے پیٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں چھے روپے تک اضافے کا امکان اوگرہ نے سمریر سال کر دی حتمی فیصلہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے